ساتھیو نمسکار میں محیس چندر کوسیک اپنے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں میں نے میرے چینل پر ایک ویڈیو ڈالا تھا جس میں آپ کو بتایا تھا کہ کیسے آپ ایٹی اپ کی دکان کھول کر کے ایٹی اپ کی دکان میں دو لاکھ سے دس کروڑ روپے کما سکتے ہیں پورا سیٹ اپ اس ویڈیو میں دیا تھا دو باگ میں وہ ویڈیو تھا بہت ہی لوگ پر یہ ہوئے آپ لوگوں میں اور میں خود بھی ابھی ایٹی اپ کی دکان بڑی ویڈی کا پروک کر رہا ہوں اس میں فولورز کو سب سے بڑی دکت یہ تھی کہ ایٹی اپ کی دکان بڑی ویڈی بہت اچھی ہے پرانتو دو لاکھ سے دس کروڑ کماتے ہیں تو لنگ بگ چوماریس پہنٹاریس سال کا ٹائم اس میں لگتا ہے تو بہت زیادہ لمبا سمیہ ہے دو لاکھ سے دس کروڑ کمانے میں حالانکہ بیچ میں ڈیوڈینٹ بھی ملتا ہے آپ کو جب تک آپ نے دس کروڑ کمایا تب تک وہ آپ کو ایک کروڑ کے لگ بگ تو اس کے اندر ڈیوڈینٹ بھی مل جاتا ہے آپ کی دینک جیون بھی چلتا رہتا ہے لیکن پھر بھی یہ فولورز کی مانگ تھی کہ صاحب اس میں سمیہ کیسے کم کیا جاتا ہے ٹائم لیمٹ کیسے کم کرے اس کے اندر تو اس کے لیے تو میں اس ایٹیف کی دکان میں ہی الگ سے ٹائم لیمٹ کم کرنے کا ویڈیو لاؤں گا لیکن آج کا ویڈیو جو ہے وہ شیر جینیس دکان کا ہے اس کو آپ ایک طرح سے ایٹیف کی دکان کا اپ ڈیٹیڈ برجن سمجھ سکتے گی اس کا ایک اپ ڈیٹیڈ برجن میں نے اس کے اندر کچھ نئے ایکسپریمنٹ کیے کچھ نئی چیزیں جوڑی ہے تو وہ ہے شیر جینیس دکان ایٹیف کی دکان کا اپ ڈیٹیڈ برجن اور اس کے اندر ہم چار لاکھ سے ایک روڑ کمائیں گے تو وہ لگ بگ آپ کا چار لاکھ سے ایک روڑ روپیا پانس سال کے اندر بن جائے گا لگ بگ پانس سال میں پورا سیٹ اپ میں آتھ دکھانے بڑا ہوں اس میں اس میں بھی چوئیس پچیس لاکھ کا ڈیوڈینٹ آپ کو ملے گا خود اپنے آپ کو ڈیوڈینٹ دینے کا پیٹ سیسٹم بھی ہم نے ڈولپ کیا ہے آپ کو پورا ویڈیو بھینا سکپ کیا دیکھنا ہے پورے ویڈیو میں بنا رہے میں جater سیٹ ایسی серьجنیس دکان کے اندر اس بار میں نے تین پورسن کر دیا جیسے آپ کسی مول میں جاتے ہیں مول کے اندر الگ الگ پورسن ہوتے ہیں مول میں کپڑے الگ مل رہے ہیں ایک ایٹم مول کے اندر الگ ملتا ہے ایک ایٹیم دکان میں اس بار تین پورسن الگ الگ کر دیا ہم نے ETF کا portion I торächہ کی ایک ایتیپ کا portion ہم نے الگ کر دیا ہے سونے چاندی پر اداریت ETF کا portion جس کا نام دیا مینے جویلرز سوپ ETF portion کا نام دیا ETF سوپ سونے چاندی پر اداریت ETF کا portion الگ کر دیا اس کا نام دیا جویلرز سوپ اور تیسا person میں نے کر دیا نیفٹی کے top 10 stocks کا نیفٹی کے سارے stocks کا تو مجھے بروسہ نہیں ہے نیفٹی کے top 10 stocks میں جو ہے آپ کو easily اس کے اندر ٹارگیٹ اچھی ہو جاتا ہے نپٹی کے ٹوپ ٹین سٹوکس کا میں نے الگ پورسن کر دیا اس کی پوری گوگل فائننس سیٹ بھی بنایی ہے جو اٹومیٹک اپ ڈیٹ ہوتی ہے آپ پورا ویڈیو دکھیں گے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا اور اس شیل جنگ دکان میں ٹارگیٹ جلدی اچھیو کرنے کے لیے ماتر جو ہے چونتیس سو پہتیس سو ٹریڈ کے اندر یہ آپ کے چار لاکھ سے ایک کروڑ روپے بن جاتے ہیں اور ایک ٹریڈ میں ٹارگیٹ بھی صرف 3% کا ٹارگیٹ ہے 3% کا ٹارگیٹ اس سے آدھا ہے جو اٹی اف کی دکان وارا سسٹم تھا اس میں ٹارگیٹ 6% کا تھا اس کے اندر ہم نے 3% کا ٹارگیٹ لیا 3% کا ٹارگیٹ جو اس سے آدھا ٹارگیٹ ہے پھر بھی اس میں ٹارگیٹ جلدی اچھیو کیسے ہوتے ہیں تو اس کے اندر مٹی اف کی شکطی کا پریوں گھر کرتے ہیں مٹی اف کارت ک brokers کیا ہوتا ہے جو لوگ نئی ہیں جنہوں نے میرا مٹی اف ک despairing کا ویڈیو نہیں دیکھا ان کے ریب сاج مٹی اف کارت ہوتا ہے margin trading facility مٹی اف کارت ہوتا ہے margin trading facility اس میں کیا ہوتا ہے آپ جتنی راسی کا نمی Est کرتے ہو اس سے ساڑھے تین گناہ ادھک راسی کے شیر آپ خریش سکتے ہو لگ بک 3.5 ٹائمز کے دیکھو الگ لگ شیر کے الگ لگ کسی میں تین گناہ یہ آپ کو مارجن مرتا ہے کسی میں چیار گناہ بھی مرتا ہے تو ایوریج میں نے لگ بک اس کا ساڑھے تین گناہ مارجن نکالا ہے ایوریج آپ کو ساڑھے تین گناہ ادھک راسی کے شیر خریش سکتے ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے چیار لاکھ سے ایک روڈ بڑھانے کے لیے سب سے پہلے تو ہم اپنی کیپٹل کے ساٹھ باگ کریں گے چیار لاکھ روپے ایک ساتھ نہیں لگاتے میرے کسی بھی سسٹم میں پیسہ ایک ساتھ نہیں لگاتے لیکنہ اس بار ہم نے بہت بڑا اپ ڈیٹڈ برجل لائے یہ مان لو کہ ایک پریوار کے ساٹھ میمبر ہے ایک پریوار کے ساٹھ سدش ہے تو چیار لاکھ روپے کا ٹوٹل پریوار ہے تو اس کا ہم ساٹھ باگ کریں گے تو ایک ایک میمبر کی پونجی کیا ہے 6,666 روپے ہے اور یہ سیوکت پریوار ہے اب کی بار ہم نے اس میں سیوکت پریوار کنسپٹ زور دیا لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈی کی سب سے بڑی کھامی یہی ہے کہ زیادہ تر پیسہ جو آئیڈل پڑا رہتا ہے جو یوز نہیں ہوتا وہ اصل میں بیک اپ کے لیے ہم پیسہ رکھتے ہیں کبھی مارکٹ گر جائے تو آپ گھبراؤ نہیں پیسے کی آپ کو جھڑت ہو اس میں مارکٹ گر جائے جب میں بجار میں جاتا تو لوگ مجھے پوچھتے تھے کہ مارکٹ تو کبھی بڑھنے والا نہیں ہے آپ تو بیچ باچ کے بار نکل گئے ہوں گے میں ان کو کہتا کہ نہیں بیچ باچ کے بار نہیں نکلا تم لوگ بھی مارکٹ میں آو گے آپ لوگ مارکٹ میں آو گے لیکن کب آو گے جب نفٹی 19,20,000 روپے چلا جائے گا تب آو گے تو بالکل میری بات صحیح ہو گی اب وہی لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ ڈیمیٹ کھاتا کیسے کھولتے ہیں بتانا تھوڑا سا تو ہم لوگ گلتی یہی کرتے ہیں نئے نئے مینڈکوں کی طرح پیدا ہو جاتے ہیں برسہ ہوتے ہیں کیسے مینڈک پیدا ہوتے ہیں کہ جیسے ہی نفٹی بڑھتا ہے 19,000, 20,000, 21,000 جاتا ہے اس میں خوب سارے ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھول جاتے ہیں اگباروں میں لے کھانے لگتے ہیں کہ انڈیا کی گروتھ شٹوری انٹیکٹ ہے اور اب سیئر مارکٹ کبھی نہیں گرے گا پھر ہم لوگ یہی گلتی کرتے ہیں اس سے میں خاتہ کھلا لیتے ہیں اور بعد میں ایک دم سے جب مارکٹ گرتا ہے تو 20 دن 15 دن مہینے لگاتا ہے گرتا جاتا ہے ہمارے پاس پیسہ ہی ختم ہو جاتا ہے اوپر کے اماؤنٹ پیسہ اڑ جاتا ہے اس سے بچانے کے لیے میں نے اس میں 60 پارٹ کیا آپ کی کپٹل کے ایک سیوکت پریار مان لو کہ ایک سیوکت پریار ہے جس میں 60 میمبر ہے چار لاکھ روپے سیوکت پریار مان پونجی ہے پر تیک میمبر کے پاس 6666 روپے ہے تو ہم ایک ٹریڈ کے اندر مارجن کے روپ میں 6666 روپے سے زیادہ نہیں لگائیں گے ایک ٹریڈ میں مارجن کے روپ میں 6666 روپے زیادہ نہیں لگائیں گے اور اس میں 3% کا ٹارگیٹ رکھیں گے 3% کے ٹارگیٹ میں بھی ہم لگ بگ اس کے اندر 500 روپے کمالیں گے اب آپ کہو گے 6666 کا 3% 5200 روپے ہوا تو مارجن میں یہ تو مجھا ہے آپ اپنی ایسیس سے 3.5 گناہ زیادہ کیپٹل پر اس میں شیئر خرید سکتے ہیں تو 3.5 گناہ پروفیٹ بھی اس کے اندر بڑھ جاتا ہے وہ بھی آپ کو سکھاؤں گا کیسے بڑھ جاتا ہے ابھی آپ کو دکھاؤں گا میں آشا کرتا ہوں یہ پہلا پورٹسن اس کا آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو یہ جو سیوکت پریوار وارا کنسپٹ ہے ساٹھ لوٹ میں بانٹ دیا ساٹھ باغوں میں ایک باغ بھی یہ دی کوئی پروفیٹ بک کرتا ہے تو سبھی ساٹھ باغوں میں اس پروفیٹ کو سمان روح سے بانٹ کر کے ہم اس کو گروت کے اندر یوز کریں گے جیسے سنکھ پریار میں ایک سدشے پیسہ کما کے لاتا ہے تو سبھی کو کھانا مگرابر ملتا ہے تو سبھی سدشوں میں پیسہ بٹے گا اس طرح کا سسٹم ہم نے کیا ہے وہ آگے اور سمجھ میں آ جائے گا ابھی میں زیادہ اس کو آگے کی بات پہلے سمجھانے لگوں اتا آپ کے دماغ میں کیمیکل لوچا ہو جائے گا آپ سمجھ نہیں پائیں گے ابھی آپ یہ سمجھو کہ ایک باغ 6,666 روپے کا ہے ایمٹی اپ ٹیڈنگ میں ہمیں اس میں لگ بگ 3.3 گناہ زیادہ پیسوں کی ٹیڈ کرنے کو ملتی ہے یعنی 6,666 روپے کا مارجن لگائیں گے تو 6,666 روپے مارجن ہمارا بروکر دے گا اور 23,331 روپے کے شیئر ہم خرید سکیں گے ہماری جو شیئر جینئر دکان کے اندر اب اس میں الگ الگ بروکر میں الگ الگ سسٹم ہے میں کسی بروکر کا ایجنٹ نہیں ہوں میں نے میری ڈیسکیپس میں کسی بروکر کا خاتہ کھلانے کے لئے لنک نہیں دے رہا ہوں کہ آپ بروکر کے ایجنٹ کے روپ میں بتا رہا ہوں تابہ اس میں خاتہ کھلاؤ اب دیکھو الگ الگ بروکر میں الگ الگ سسٹم ہے اب سبی کے اندر تو پہلے میں نے آپ کو ویڈیو مڈایا تھا یہ مارجن کے اندر 20-30 دنوں تک تو کوئی بیاج ہی نہیں لگتا سبی میں لگ بگ 30 دنوں تک کوئی بیاج ماپ ہے 20 ریڈنگ ڈیج اور 30 جو ہے کلنڈر ایٹی ایپ بروکر کے پاس جائیں گے کتنا لگتا ہے تو اس میں 6,666 33,331 روپے کا سمان آپ خرید سکتے ہو اتنے کے آپ شیئر خرید سکتے ہو سوڑا 1665 روپے آپ کا بروکر آپ کو ادھار دیتا ہے میں نے پرائیم پلان لے رکھا ہے تو پرائیم پلان میں میرے ساڑھے نو پرتیشت سالانہ بیاج لگتا ہے یعنی پردے بیاج 0.026% پردے بیاج لگا جو کہ بہت ہی کم ہے ایک لاکھ روپے کے میں ادھار لوں میرے بروکر سے تو 26 روپے روز کا بیاج ہے ایک لاکھ روپے پر 26 روپے 1600% پر اور بھی کم ہو جائے گا میری جو برتبان پوزیشن ہے اس میں اپن پوزیشن ابھی میں نے اس سیسٹم کو پریکٹیکل میں چیک کرنے کے لئے لگ بگ مہینے برسے اس کو پریکٹیکل میں چیک کر رہا ہوں اس کے بعد میں ویڈیو لے کے آتا ہوں پریکٹیکل میں چیک کرنے کے لئے میں نے جو اپن پوزیشن ابھی لیوی ہے ان پر ابھی کیا بیاج میرا لگا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک بار جا کے دیکھ لیجئے یہ میری برتبان میں 15 جولائی 2023 اس کو ICC ڈائریکٹ میں اوپن پوزیشن سے جو میں نے اس ویڈی سے لیو ہی ہے باقی سب میں پروفیٹ بک ہو چکا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سال بعد کی ایک سپیری ڈیٹ ہوتی ہے تو کوئی بھی پوزیشن اس میں ایسی نہیں ہے جو 20 دن سے زیادہ پرانی ہو یعنی 20 دن کے اندر اندر دی پروفیٹ بک نہیں ہوتا ہے تو ہم اس کی مال کی ڈیلیوری لے لیتے ہیں یہاں ہم انٹریش ڈیٹے لے دی دیکھنا ہوں کہ بیاج کتا لگا تو ہم یہاں کلک کریں گے اور یہاں پہ جا کر کے ہم ون بیگ پہ کلک کریں گے ایک ہفتے میں کتنا بیاج لگا آپ دیکھ سکتے ہیں 9 جولائی کو میرے پاس میرے اوپر یہ 78,000 روپے گن کی ادار تھی اور 0.026% کا مطلب ہوا کہ اس کو 365 سے گنا کریں گے تو یہ 79% آ گیا 20 روپے 53 پیسے کا اوپر بیاج لگا 78,000 روپے گن کی ادار تھی 11 جولائی کو ادار تیران میں جار کی ہوگی تو 24 روپے 22 پیسے کا بیاج لگا بیاج در اس میں کیا آ رہی ہے 0.026% پرائیم پرلان دے رکھا ہے اس لیے اس کے اندر آ رہی ہے اوپر پوزیشن کے اندر اور 20 دن سے پرانا ایک اینگ سینگ بیاج ہوا تھا جس کی میں نے دیلیوری لے لی تھی یہ میرے ڈی میٹ اوڈنگ میں آ گیا یہ بھی اب جو اینگ سینگ بیاج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 20 دن سے زیادہ بانا یہ آپ کو نیپون انڈیا ایٹیپ اینگ سینگ 20 دیلیوری لیا ہوا اس کا پرائیس یہ دی 282 روپے 65 پیسے ہو جائے گا تو میرا یہ 3% سے زیادہ پروفیٹ میں آ جائے گا 36,000 روپے کی اس کی پوزیشن سب بھی بنی ہے تو یہ بھی ابھی آج کل میں نکلنے والا ہے کسی میں کم مارجن دیتا ہے کسی میں زیادہ مارجن دیتا ہے ساری پوزیشن کی بیلیو اس میں ایک جیسی نہیں ہوگی یہ آپ ہمیسا جیان رکھو ڈیریکٹ کے اندر کہ آپ نے بھلے ہی مارجن کتنا بھی لگایا شروعاتی مارجن میں آپ کو بتائی تھا 6,666 سے شروع کیا پھر جیسے پروفیٹ بڑھتا گیا مارجن بھی بڑھتا گیا پوزیشن بیلیو آپ دے سکتے ہو کسی کی 29,000 روپے کسی کی 32,000 روپے بھی ہے کیونکہ اندوستان یونی لیور ہے یہ top 10 شیئروں مارجن ملتا ہے کسی 31,000 روپے HDFC بینک کے اندر یہ تو اس طرح سے یہ پٹیکل جو ٹوپ 10 شیروں میں مارجن ملے کوئی چلے گا اور ہم مان چلتے ہیں کہ 3% جو ہے پرچیز کرنے کی سمتہ اس کے اندر ملتی ہے کہ ساڑھے تین گوڑ ہم راسی کا پرچیز کر سکتے ہیں انٹریسٹ میں نے آپ کو دکھائی دیا انٹریسٹ جو اس کے اندر 9% چارج ہوتا ہے پورے مینے کا ادی میں آکے پہلے میرے پاس پرائیم پلان نہیں تھا تو انٹریسٹ ادھیک تھی پھر میں سمجھ میں آگیا کہ مجھے پرائیم پلان لے لیا تو انٹریسٹ رہ گئی پورے مینے میں ایسا نہیں ہے 3% سے اوپر لگ 10 شیروں کے اندر پروفیٹ ہمارا بھی تک بک ہو چکا ہے جو 6665 روپے پہ لگ بگ 4 33 پیسے کا روز کا بیاز پڑے گا یہ جو میرے پرائیم پلان کے حساب سے چل رہا ہوں آپ بروکر آپ پہ کتنا بیاز لگاتا آپ کو اس حساب سے کلکوریشن کرنی ہے میرے 4 33 پیسے روز کا بیاز لگتا ہے اور سسٹم بیس دن سے زیادہ پوزیسن کو رکھیں گے پوزیسن ہماری میکسیم بیس دن تک مل جائے جو بہت ایجی ہے جنہوں نے میرا ایٹی دکان وڑا بیڈیو دیکھا ہے یا تو اس میں تین پرس بڑھ ہے جس میں ایٹی 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 دن دن خرید دن سسٹم آٹومیٹک بتاتا وہ آگے سمجھاؤں آپ کو بھی تو بہت ایزی ہمارے لئے تین پرس کا ٹارگیٹ تو پھر بھی ہم ماننے کہ تین پرس ٹارگیٹ کوئی بیس دن میں نہیں لے کے آیا اس بار سسٹم میں ایٹی 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 دکان وڑا جن لوگ وڈی تھی یہاں ایوریز آٹ کرنے کا سسٹم نہیں ہے کیونکہ بیاز لگ رہا ہے تو اس میں 20 دن سے زیادہ بیاز نہیں بھریں گے ہم نے تیا کر لیا بیس دن بات اس کی ڈیلیوری لے لیں گے ڈیلیوری لینے کے بات اس کو ایوریز آٹ کر کر اس کو آگے آگے آئے گا بیاز جو بھریں گے 20 دن سے زیادہ نہیں بھریں گے اور میں نے پچھلے ایک میری پیکٹیکل کیا ہے 20 دن تو اس کے اندر صرف جورت نہیں پڑی سب میں 3 پرشنٹ سے اوپر پروفیٹ ملا 3 تو مینیمم ہے کسی میں 8 پروفیٹ ملا وہ میں آپ دکھا دیتا ہوں چلو دیکھ لو پیچھے میں نے کن کن پروفیٹ بک کیا پہلے دیکھ چلو اس ویدی میں ابھی تک میں لگ بک 10 ایٹی 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 بک کیا ہے 20 جن سے چلو کیا تھا 15 جل چل رہی 25 دن ہوئے ہیں تو اس میں آپ سکھ خیل رکھ رکھ سکتے 3% آگیا تھا 3% آنے کے بعد یہاں پروفیٹ بک کیا تھا کوٹیک بینک کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں 3.09% تھا یہ جو اپر کا ملتا ہے 0.09% ملا اس کو آپ اپنے ڈیوڈینٹ میں گھن سکتے ہیں گروت کے اندر 3% کا Profit جون کو لیا تھا 2-4-5 دن 8.24% مل گیا تو یہ رات کو سو کے اٹھے اور صبح کھلا ہی اوپر تو اس کا کیا کر سکتے بھاگیا اچھا ہے 3% کو گروت میں استعمال کریں گے اور سب ہمارا ڈیوڈینٹ اس کے اندر کاؤنٹ ہو جاتا ہے تو یہ سب 3% جو اوپر Profit کئی بک کر لیتے ہیں کسمت سے تو وہ ایکسٹرا پری لاب مل بات ہو جاتی ہے ایسے یہ کوٹیک کا بینکنگ ایٹیف ایس کے اندر بھی اوپر کھلنے سے 4.80% Profit بک ہو گیا تھا تو اس پرکار سے کھل بلا کے آپ کو ایسا نہیں ار بار پاس گروی رکھتے تو پلی کرنے کا چارج لگتا ہے جو کی جی ملا کے 23 روپے ساٹھ پیسے گروی رکھتے سمیں لگتا ہے 23 روپے ساٹھ پیسے گروی رکھنے سے چھوڑاتے سمیں لگتا ہے میرے پرائیم پلان میں 55 روپے 50 پیسے 55 روپے کے 600 روپے کا نویس کیا اس کا 3% پروفی ٹارگیٹ رکھا پروفی ٹارگیٹ کتنا ہے 3% تو 3% پروفی ٹارگیٹ کی کس کا ملے گا 23 33 3% ملے 699 روپے 93 پیسے ہمیں پروفیٹ آیا اس میں سے کم کیا 3% پروفیٹ میں پیسے 699 روپے 40 پیسے میں سے ہم نے 130 پیسے پیسے کم کیے تو اس ایک ٹیرے میں ہمارے پاس 501 روپے تیرہ پیسے بچ جاتے ہیں اور آگے آپ کو دکھاؤں گا کی ایسے اس کو اپسن میں استعمال کریں کیسے اس کو گروت کے روپ میں یوز کریں گے ہم تو جس سے کیا ہوگا کی 3400 3500 ٹریڈ کے اندر 4 لاکھ روپے کے ایک روڑ بن جائیں گے پہلے ہم یہ چوز کر لیتے ہیں کہ ایمٹی روپے گروپ میں دیکھیں گا یہ تو ہم 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 بروکر نے ادار دیا تھا اس کا 7.5 1 پرس ہے یعنی ہم 3 پرس بک کریں گے تو 7.5 1 پرس بلتا ہے 501 روپے 13 پیس ہے 6666 7.5 1 پرس ہے تو یہ بھی آج شام کو ریکارڈ کر لوں گا اور جب تک یہ بھاگ آپ دیکھیں گے تب تک ہو سکتا ہے دوسرا بھاگ آئے گا دوسرے بھاگ میں میں ایٹی بعد میں جدی کوئی ویڈیو دیکھتا تو اس کو کوئی گارنٹی نہیں ہے آپ کو اس سے نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے اس ویڈیو میں دکھائی گی جانکاری کو صرف educational purpose کے لیے سمجھا جاوے تکہ اس میں بتائی کہ جانکاری کا پیوک سوی ویوی سے کریں میں اس ویڈیو کا نبات کسی بھی نقصان کے لیے اتردائی نہیں رہنگا دنمی بعد